اسلام علیکم خواتین و حضرات آج پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس نے فگرز جاری کی ہیں انہوں نے انفلیشن کے سنسٹیف پرائس انڈیکس کے کمورٹی پرائس انڈیکس کے اور جو فگرز ہیں یہ انتہائی پریشانکن نظر آ رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے پی ٹی ایم گورنمنٹ کے لیے تو بظاہر یہ کوئی اتنی پریشانکن بات نہیں ہے کیونکہ پچھلے چھے مہینے سے ہم ایک پروگرسیف اضافہ دیکھ رہی ہیں انفلیشن میں ہم سیدھا چلتے ہیں بہتا ہے کہ وقت جائے گے شفاعت حسین صاحب کے پاس کہ وہ ہمیں ان نمبر سے آگاہ کریں یہ شفاعت بھائی جی اسلام علیکم اور جی بالکل آپ نے صحیح کا اور تحریک انصاف حکومت میں پی ٹی ایم کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ مہنگائی تھا اور ہمارے میڈیا ہاؤسز کا جو سب سے بڑا جو پریشہ جو بیلڈ کیا ہوا تھا انہیں مہنگائی کو کیا ہوا تھا بلد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہنگائی مارچ ہو رہا ہے اور ٹاک شوز ہو رہے ہیں اور مارکریٹ میں جاکا کہ لوگوں سے انٹرویو ہو رہا ہے اور مہنگائی کے ترانے اور نغمے بج رہے ہیں تو یہ جو موجودہ حکومت اگر آپ اس کو دیکھیں یہ جب آئے ہیں اور یہ منتری انفلیشن ہم اگر دیکھیں تحریک انصاف کے دور کے یہ مارچ تک ہے نمبر اور اس کا اگر ہم آوازنہ کریں مارچ کے آگے جو پریڈی ایم کی حکومت کے نمبر تھا تو یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت میں یہ بارہ تیرہ فیصد ہماری منتری انفلیشن تھی اور یہ منتری انفلیشن جو ہے تو پریڈی ایم کی حکومت میں یہ تقریباً 20, 22, 27 فیصد تک گئی ہے اور ابھی اس وقت تقریباً 24,5 فیصد کی اوپر ہے تو یہ تو منتری انفلیشن کے نمبر ہیں اور اس کے علاوہ یہ نیچے چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ویکلی انفلیشن کے نمبر جو ہر ہفتے کی جو ہفتہوار مہنگائی کی حکومت اگلیس کرتی ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کی حکومت میں یہ مہنگائی کی حکومت تقریباً میں کہوں گا کہ 16 سے 16 فیصد کے درمیان تھی اور پھر یہ مہنگائی کی شرح بڑھتے بڑھتے تقریباً 45 پرشنٹ پر چلے گئے اور ابھی یہ تقریباً 32.5 پرشنٹ پر جو آج کی جو نمبر آئے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس نیلیٹیف کی حکومت کو ہٹائے گیا تھا یہ تو اس کو کنٹرول کرنے میں مہنگائی کو کامو کرنے میں بلکل بھی کامیاب نہیں ہے بلکل ناکام رہے گی جو ہمارے میڈیا حکومت کی ایک کرمینل جو ان کی خاموشی ہے اسے دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے جیسے پچھلے چھے ماہ میں کوئی پاکستان کے اندر پچھلے آٹھ نو ماہ میں جب سے پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے مہنگائی میں بہت کمی آگئی ہے قیمتوں میں بلکہ ہشہ استحکام آگیا ہے اور مارچ دو ہزارت بائیس کے مقابلے میں آج پاکستان میں ہر چیز جو ہے وہ ہمیں کمپیر کر کے بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے سال میں چھوڑ کے گئی تھی یہ کام آدمی کی اشیاء ضروریہ کے قیمتوں کو اور آج کیا حالت ہے جی بلکل تو اب اگر آپ دیکھیں کہ مارچ کے مہینے میں جب تحریح انصاف کی حکومت گئی تھی اور یاد رہے کہ مارچ کا مہینہ وہ مہینہ تھا جس کے اندر یہ ہمارے جو حکومتی ٹولہ جو بھی ہے یہ اس وقت مہنگائی مقام مارچ کر رہا تھا اور مہنگائی کی شرعہ دیکھیں آپ کنزیومر پرائیس ریڈیکس جو ہے وہ بارہ شرعہ سات پہ تھا جو کہ ابھی چوبیس شرعہ پہنچ کر رہے ویکلی پرائیس ریڈیکس جو ہے وہ سولہ شرعہ آٹ پہ تھا جو ابھی بچیس شرعہ پہنچ کر رہے سارے نمبر نہیں پڑتا اس میں آپ فوڈ انسپلیشن کو دیکھیں سفٹین پوائنٹ تھری پہ تھا یہ تھرٹی فائی پوائنٹ فائی تو مہنگائی مقام مارچ ہو رہا تھا جب مہنگائی کی شرعہ بارہ فیصد تھے اور آج جہاں وہ یعنی اگر آپ یہ پہلے چھ مہینے کے اگر آپ ایوریج نکال لے انفلیشن کا ہر مہینے کتنی انفلیشن اس کو اگر آپ ایوریج نکال لے یہ پچیس فیصد کے حساب سے ہمارے یہ سال چل رہا ہے اس میں انفلیشن ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے پہلے چھ مہینے نو آشاری آٹھ فیصد کی انفلیشن کی ایوریج انفلیشن چھ مہینے اسی میں اگر آپ مزید دیکھیں یہ جو میں نے کچھ تین ٹوئٹس لگائیں یہ ہم نے اپنے سیاسی فرمکاروں کے یہ جو ہمارے بڑے ہیں سیاسی اس میں اگر آپ ان کو پڑھیں تھوڑا پڑھنے میں مشکل ہے لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ انفلیشن کی پرشنٹیج کیا تھی تو شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں اسی طرح صاحب بتا رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ مفتہ اسمائل صاحب بتا رہے ہیں ہمارے صاحب وزیر خزانہ صاحب اور یہ انہوں نے جب سولہ پندرہ فیصد پہ انیس اٹھارہ فیصد پہ جب ہمارا ویکلی پرائس انڈیکس تھا تو یہ اس وقت انہوں نے ایسا ہنگامہ مچھایا ہوا تھا کہ حکومت کی پیٹیا حکومت کی انکومپیٹنس ہے اور ان کی جو ہے وہ ناہلی ہے اور یہ بددیانتی ہے ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جس سکت عوام کے روزگار میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے نہ نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں نہ لوگوں کی انکم میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے نہ تنخواہیں برڈنگ سرکاری ملازمین کی اور انفلیشن ڈبل ہے جبکہ پچھلی ادوار میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کنسسٹنٹلی ایک اچھی رفتار سے گروہ کر رہا تھا لوگوں کی انکم میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اگر انفلیشن بارڈ رہی تھی تو نیٹ انکم بارڈنگ سرکاری ملازمین کی جی بلکل بلکل اور یہ تو میں نے صرف تین اکوہ اٹوئٹس دکھایا یہ تو درجن اٹوئٹس ہیں اس کے بعد پورا ایک پرگرام اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ سیاست کے اوپر معیشت کے اوپر معیشت کے اوپر یہ سیاست کرتے رہے کس طرح سے یہ مہنگائی کو ایشو بنا کر کے جو ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا ان کا مسئلہ تک دار نہ کر کے اپنے جو ہے وہ کیسز ماف کرانا لیکن مہنگائی کو ایشو بنا کر انہیں پچھتا سا عوام کو گمرا کر اور اپنیٹلی میرا خیال ہے جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں کہ اگر سیاست دانوں کا تو ایک اپنا مفاد ہوتا ہے میڈیا ہاؤسز کی ایلیجنس تو عوام کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن وہ ہی بتایا ہے شفات بھی آپ نے جو ڈیٹا ہے اوورال کمپریہنسیب ڈیٹا ہے پرائزز کا ویکلی اور منتلی اس کا تو آپ نے ہمیں بتایا لیکن جو سب سے ایسنشل کموڈٹی ہیں جو ایک لو انکم ہاؤسولڈ اور میڈل انکم ہاؤسولڈ کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہیں وہ ہے فوڈ پرائزز تو فوڈ پرائزز کی صورتحال پشلے چھے ماہ میں کس حد تک کس نہج پہ پہنچے جی بلکل جی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے فوڈ پرائزز یہ ایک کمپریجن ہے جب تحریکنسیب کی حکومت گئی تھی تو ہمارے اسینشل فوڈ آئٹمز کی کیا پرائزز تھے اور ابھی اس وقت لیٹے سے یعنی کیا آج کی جو نمبر آئیں اس کے کیا آئیں تو یہ نمبر آپ ہمارے ویورز کو پڑ سکتے ہیں پاوز کرتے ہیں لیکن میں صرف آپ کو گندوم کے پرائزز آپ دیکھیں گندوم کے دس کلو کا بینڈ جو تھا اس میں تقریباً یہ پانسو روپے کا اضافہ ہو گیا ہے پانسو روپے زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہے اور اسی طرح سے آٹے کا جو تھیلہ ہے اس میں تقریباً تیرہ سو روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اچھا یہ نیشنل ایوریج پرائز ہے یہ کسی ایک شہر کسی ایک دکان کے پرائز نہیں ہے یہ نیشنل ایوریج ہے اور یہ پاکستان بیور آف سٹیٹسٹک کا اور دونوں دوار جو ہیں وہ بیور آف سٹیٹسٹک سے نکالے گئے تو اب میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آٹے اور گندوں کی کیمتے وہ پانسو اور تیرہ سو روپے اضافہ ہو گیا اور جب تحریکن صاحب کی حکومت میں ایک کا کیا نیریٹیو ہوتا تھا کہ دو لکی روٹی چھلی اور غریب کو سڑکوں پر آ گیا بھوکا ہو گیا اور اب آپ اگر یہ نمبر دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں تحریکن صاحب کی حکومت میں تو پھر بھی چیزوں کو بہتر کنٹرول کیا ہوتا کسی حد تک مہنگائی پر قابل کیا ہوتا یہ تو ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے وہ غریب جس کی دو روٹی کا دھائیاں لیتے تھے وہ تو ابھی اس وامیچارہ زندہ کیسے اس پر سوال اٹھ رہا ہے یہاں تو ہم نے بات کی ایسنشل کموڈٹیز کی ایک پاکستان کا بہت بڑا طبقہ بہت بڑی پاپلیشن کا سٹیٹا جو شہروں میں نہیں رہتا جو زراد سے منچلک ہے ان کے لیے جو ایسنشل کموڈٹیز ہیں جو ان کے لیے خاد ہے یوریا ہے جو ان کے لیے کاشتکاری میں استعمال ہوتے ہیں ان کی قیمتوں جی بلکل اگر آپ کی کمپیرزن دیکھیں کہ یہ ائر آن ائر کمپیرزن ہے یعنی کے جنوری دو ہزار بائیس میں اور جنوری دو ہزار تیس میں ہماری جو یوریا اور دوسری کیمیکل فرٹلائزرز ہیں ڈی اے پی ہے ان کا کمپیرزن ہے آپ اس میں دیکھیں اگر آپ پڑھے تو یہ ریکھیں گے کہ سات سو روپے ایک بوری پر اسی طرح سے آٹھ سو اسی طرح سے پانچ ہزار روپے مجھے تمہیں اضافہ ہی اضافہ ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب تحریک اصاف کی حکومت تھی تو یہ انہوں نے پولیٹیکل نیلیٹیب بنایا ہو تھا کہ کسان کو جہے وہ کسان کو استحصال کسان کا استحصال ہو رہا ہے کسا ہاں گرول گیا ہے کھا دیتری مہنگی ہو گئی ہے اور یہ تو ابھی صرف چنوری کے نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سروری اور مارچ کے مہنے میں جب ڈیمانڈ اور بڑھتی ہے یہ تو یوریا کی خیمتے جو ہے یہ تین ہزار خارتی ہزار سے اوپر چلی جائیں گی اور اسی طرح سے اچھا یہ اگر یہ ایک نیشنل ایورج پرائس ہے یعنی کہ پورے پاکستان کے بارہ پندرہ شہروں کا ہیں لیکن میچے والا اگر آپ ٹیویل دکھیں تو یہ بھی یہ طرح سے یہ پانچ چھے بڑے شہروں کا یہ پرٹ ڈاؤن ہے کہ کس شہر میں کھا کتنے کی مل رہی ہے تو اس حکومت کی جو ناہلی اتنی ہے کہ یہ لوگ آلوی خیم پہ کب ہونے کے باوجود یہ کموڈریٹی پرائسیز کی فرٹلائزر پرائسیز کی ان کی خیمتوں کو کنٹرول لینے پارے آپ نے بڑی صراحت سے بسنے والا تنخواہ در طبقہ اس کا میجر خرچہ فوڈ پہ ہوتا ہے وہ کیسے اسے ہٹ ہوئے ہیں فیولی کموڈریٹیز ہٹ ہوئی ہیں اب حکومت وقت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں تو یہ عالمی پرائسیز کی ویعہ سے سارا کھیل ہے اور اس میں حکومت کا تو کوئی عمل درکل ہے نہیں تو حکومت کو تو پرائسیز ٹرانسفر کرنی پڑتی ہیں تو اس دعویٰ میں کی ساتھ تک سچا ہی ہے کیا واقعی یہ کسٹ پوش انفلیشن ہے جو امپورٹر انفلیشن ہے جو انٹرنیشل کموڈریٹیز کی پرائسیز کی ویعہ سے پاکستان میں اس میں یہ کہ حکومت کا ایک ناریٹیو ہے کہ یہ عالمی مہگائی کی وجہ سے دیکھیں اگر یہ ان کا ناریٹیو ہوتا نا جون جولائی تک یہ بات پھر بھی مانی جا سکتی تھی لیکن اگر پچھلے تین مہینوں پر ہم دیکھیں تو عالمی قیمتیں کم ہوئی ہیں یہ میں آپ کے سامنے چھوٹا سا کمپیاریجن رکھ رہا ہوں یہ ٹاپلا سیکیورٹی پاکستان کی یہ پانشل بروکر ہاؤس ہے یہ اور یہ نیوٹرل لوگ ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ مارچ دو ہزار بائیس میں جب تحریک انصاف کی حکومت گئی تھی تو کوئلے کی قیمت خات کی قیمتیں آپ کے گندوں کی قیمت یہ کیا تھی اور اب کیا ہے تو میں اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں کیونکہ اس قریب پہ مجھے پڑھنے مشکل ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جیسے برینڈ کی پرائس ہے برینڈ کی پرائس ابھی اس وقت تقریباً ایک سو بیس ڈالر کا برینڈ چل رہا ہے ابھی نہیں یعنی تحریک انصاف کی حکومت جب تھی اس وقت ایک سو بیس کا برینڈ تھا اسی طرح کوئل کی قیمت پڑھے تو تقریباً سوہ تین سو ڈالر ٹن سوہ تین سو ڈالر ٹن کا کوئلہ کا تھا اور ابھی اگر آپ دیکھیں کوئلہ 162 ڈالر پر ٹن ہے اسی طرح سے برینڈ اٹی سکس کا ہے ڈی ای پی اور یوریا کو اگر آپ دیکھیں ڈی ای پی جو ہے وہ آپ کی کیمیکل فرٹلائزر میں آتا ہے تو ابھی اس وقت یہ سکس ہندڈ ففٹی ڈالر پر ٹن ہے اور تحریک انصاف کی حکومت میں یہ تقریبا آٹھ سو چانس ڈالر پر ٹن تھا تو اگر آپ اس کو اندازہ لگائی ہے کمتے تیس چالیس فیصد بیس فیصد بھی کم ہوئی ہیں اس کے باوجود ہم نے جو پیچھے دیکھا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کمتوں میں وہ اچھا خاصا واضح اس میں اضافہ ہوا ہے جبکہ آلوی مارکٹ میں کمتے کم ہوتی چل جا رہی ہیں اسی طرح سے اگر آپ ہم اگر نیکس سلائٹ دیکھتے ہیں یہ ہے ورلڈ بینک کموڈرٹی پرائس اندیکس ٹھیک ہے اس میں آپ کو کمتے نہیں بتا رہا یہ میں اندیکس بتا رہا ہوں اس میں جو گریڈ باکس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے آپ آپ نظر آ رہا ہے کہ چار پچھے چار قوارٹرز کا سہمائی کا یہ ڈیٹا ہے اور یہ جو ابھی اکٹوبر سے دسمبر جو گزر گیا اس میں سب سے کم انڈیکس آ رہے ہیں آپ کسی بھی کموڈی کو دیکھ اگر آپ انڈرژی کو دیکھ لیں تو انڈرژی کا جو انڈیکس آیا 138 ہے پچھلے تین قوارٹر میں آپ دیکھ لیں اسی طرح سے اگر آپ پرٹلائزر کو اس میں تو عالمی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ناہل ہے یہ اگر ریشیا سے جا کے اوائل لے لیتے اگر یہ روپے کی قدر پر مستحقم رکھتے جس طرح سے ان کے دور میں روپے ڈی چھوٹی سی میں بات سمیاد کروں کہ پیٹی آئی کے دور میں تیرہ فیصد چودہ فیصد انفلیشن تھی اگر ان کے دور میں یہ سولہ سترہ فیصد بھی ہوتی تو میں accept کر لے تو میں کہتا ہاں یار ایک پیٹی آئی کے دور میں چل رہی تھی اسی پیٹی آئی کے حساب سے ان کے دور میں 50-16% ہے 17% acceptable لیکن 32.5% کی انفلیشن آنا اس ہفتے کی اور اس مہینے کی 24.5% انفلیشن آنا یہ unacceptable ہے تہرین کی حکومت ہوتی یہ پندرہ سولہ فیصد سے اوپر نہیں جاتی جو 34 فیصد پہ ہے جب گلوبل انفلیشن کے نیچے آرہی ہیں تو ہمارے ملک انفلیشن کا انڈیکس کی اوپر جا رہے جیسے آپ نے بہت خوبصورتی سے بتایا اور جو تیل 120 دولرز پہ انٹرنیشن مارکٹ میں تھا اور 160 روپے کا جب پاکستان نے بگتا تھا تو وہ بہت مہنگا تھا پی مہنگائی 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 نظر نہیں آرہی اور عوام سے بھی سوال کروں گا کہ اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ عمران خان قیمتوں کو توازن میں رکھا مہنگائی پر جس حد تک ممکن تھا وہ کنٹرول کر رہا تھا اور عمران خان کی حکومت جانے کے بعد سے مہنگائی کا دوفان آیا یہ تو آپ خود جھیل ہیں ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہم لوگوں کو آداد و شمار لوگوں تک پہنچ جائیں حقائق اور فیکس یوں کو بتائیں تاکہ وہ خود موازنہ کر سکیں کہ کون اہل ہے کون نہ ہے کس حکومت میں آنا چاہیے اور کس حکومت کی جانب سے عوام کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا کہ انفلیشن ہے اور ہمیں احساس ہے عوام کا اور اس کے حساب سے سدیب آپ کے لئے پولیسیز بنائے گی ہم نے دیکھا کہ اتنا کامپریہنسیو احساس پروگرام لے آؤٹ کیا گیا جو ایسی پروگرام کا تصور نہیں ہے اور اس کا ایک بہت فلیگشپ پروژیکٹ تھا جو تارگیٹ سبسیڈی تھی جس میں اسنشل ترین آئیٹم آٹے کے اوپر دالوں کے اوپر گھی کے اوپر جو 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 آپ سٹیٹا ہے وہ جو کمارڈی اس کو کنزیوم کرتا سب سے زیادہ جو ان کے لئے سب سے اہم ہے اس کے لئے ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ریٹیلرز کے ساتھ کو انٹیگریٹ کیا گیا ایک باقاعدہ ایک منظم نظام بنایا گیا اور ٹرانسپیلنٹ نظام کسی قسم کی اس میں سیاسی پریفرنس نہیں تھی اس میں صرف آپ کو آپ کی آمدنی کے بیسس پہ لوگوں کو رکوم کی ترسیل کی گئی اور لوگ سبسیڈی دی گئی تو ہم دیکھتے کہ اس حکومت میں ایک طرف یہ ناہلی نظر آتی ہے کہ انفلیشن کو کابو نہیں کر پارے دوسری طرف ایک ان کی طرف سے انسیسٹیویٹی نظر آتی ہے اور اس کے صدی باب کے لئے پولیسی نہیں تو میرا خیال ہے بہت ہی آپ نے سراحت سے ہمیشہ کی طرح ہمیں سمجھایا کہ انفلیشن کے ایشو کو اور ہمیں بہت بازے نظر آ رہے ہیں لیڈرشپ میں اور جو دوسری طرف قبضہ مافیا میں کیا فرق ہے ہم اپنی آڈینس کا شکریہ دا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ دوہ شکریہ اللہ حافظ